اسلام علیکم پاکستان کے لئے ٹائل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کو کپریل ٹائل کی فکسنگ کا جو پراسس ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا فرنڈ ڈبل کیا گیا ہے فرنڈ ڈبل کرنے کے بعد جو آپ بیک سائٹ پر ٹائل لگاتے ہیں اس میں تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا لوگوں کو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اکثر لوگ یہ شکایت کر رہے تھے جب ہم بیک سائٹ والی ٹائل لگا رہے ہیں وہ نئی طریقے سے فکس آ رہی دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں فرنڈ کا جو گولہ ہے وہ تو چار انچ ہے اور بیک سائٹ والا جو ہے وہ نویں چھوڑی لگانی ہے چھے انچ اس کی چڑھائی ہے چار کی جو بیک سائٹ پر وہ چھے کیس طرح فکس آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پر ہم چھے نو لگا رہے ہیں فرنڈ کے اوپر ہم نے بیرل کھرا لگایا ہے جو چار نو ہے اس کے سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوئی خلا جو ہے وہ اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ اس کی جو فٹنگ ہے وہ ٹھیک طریقے سے آجے اور بیرل کی جو بیک سائٹ ہے اس کی کٹنگ کر کے لگایا گیا تاکہ اس میں آپ اپنی مرضی کا خلا رکھ سکیں باکیا نو انچ فری جو ٹائل ہے پیچھے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جس جگہ سے تھوڑی اڑ رہی ہے وہاں سے آپ کو تھوڑا اس کو کاٹنا پڑے گا آج کی ویڈیو میں آپ کافی ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں کپریل ٹائل لگانے میں یہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ ویڈس اپ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اب یہ لائن بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سیدھا کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے اس کے ساتھ آپ چپٹی رکھیں گے ساتھ جوڑ کے تو نیچے سے جب اس کو دیکھیں گے تو یہ بلکل سیدھی نظر آئے گی اس کو سیدھا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے جس ساتھ اس کو کیا جا رہا ہے یہ لائن جو ہے تقریباً ساری سیدھی ہو گئی ہے یہ اس کا جو ہے لمبائی میں اس کی لائن سیدھی کرنے کا طریقہ ہے اس میں آپ جو ہے اس کے علاوہ بھی سائز بھی لگوا سکتے ہیں یہ فرانٹ جو ڈبل ہے اس کا پہلا پیس اس کے اوپر رکھا جا رہا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کو پر لگا دیا گیا ہے اسی کی بیک سائیڈ پر چھیروں لگا دیں گے خبرائیل ٹائل کے مطلق آپ کو کسی قسم کی معلومات سائی ہو آپ ہماری نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا آرڈر جو ہے وہ آن لین بھی بک کروا سکتے ہیں پورے پاکستان میں ڈلیور بھی کر رہے ہیں گھر بیٹھے آپ یہ ٹائل میں گوا سکتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ڈیزائن بھی ہیں اس میں چھے نو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چھے انچ بھائی گیارہ انچ میں بھی ہے ہمارے پاس چھے دس بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں چھے بارہ کا بیرل گولا ہوتا ہے کپریل میں یہی سائز ہیں اس میں آپ اپنے مرضی کا ڈیزائن چاہ رہے ہوں تو وہ بھی آپ مانگوا سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس سکوائر ٹائل بھی ہے اس کا چورہ ٹائل بولا جاتا ہے وہ بھی آپ مانگوا سکتے ہیں اس کے بھی یہی سائز ہیں سکوائر ٹائل جو ہے وہ زیادہ تر چھے نو ہی چلتی ہے سپائنش کا بھی یہی ساب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ جو تعداد میں لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے چھے نو کیونکہ یہ ہر جگہ پرفیکٹ آ جاتی ہے اس میں کٹنگ کم آتی ہے یہ کونہ جس سے آپ کو نظر آ رہا ہے چھے نو کی کٹنگ بلکل کم ہوتی ہے اگر آپ چھے گیارہ لگائیں گے تو کٹنگ تھوڑی زیادہ آئے گی اسی لئے اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کٹنگ کم آئے جب کٹنگ کم ہوگی تو اس کی خوبصورتی زیادہ ہوگی بکیا چھے نو کی جو ہیں لائنیں بھی زیادہ آتی ہیں یہ چیز بھی لوگ زیادہ دیکھتے ہیں یہ آپ دو فٹ کے شیٹ پر بھی لگا سکتے ہیں دو فٹ کے شیٹ پر بھی لگائیں گے تو یہ تین لائنیں آ جائیں گے وہ جو ہے وہ پرفیکٹ نظر آئے گا آج کی ویڈیو میں نے آپ کو سپائنش ٹائل چھے انچ پر نو انچ کو فکس کرنے کا طریقہ دکھایا ہے اسی نمبر پر مارا واتساب ہے کسی قسم کی معلومات صحیح ہوں آپ ہمیں واتساب بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی